میں آج آپ سے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح دھاندلی زدہ الیکشن یہ کرائے اور نہ صرف الیکشن بلکہ الیکشن سے پہلے جو انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کو جرائم کی آماجگاہ بنایا آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ اور انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نگر آنا چاہیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے آز خود الیکشن نہیں لڑا کیا ہم نے کہا کہ ہمیں آزاد دیکلئر کر دیا جائے ہم نے جب فارم بھرے ہم نے اس میں پی ٹی آئی کے نومنی کے طور پر لکھا الیکشن کمیشن نے کہا نئے الیکشن کرا لو ہم نے نئے الیکشن کرا دیا نئے الیکشن کرانے کے باوجود انہوں نے ہمیں کہا چھے نہیں جی آپ کا الیکشن درست نہیں ہوا آپ سے انتخابی نشان واپس لیا جاتا ہے پھر ہم نے بلے باز والوں سے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ علاق کیا جب اس کی ہم نے ٹکٹ جمع کرائی آپ کو یاد ہوگا آدھے گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن نے ایک حکم جاری کہ آدھے گھنٹے کے اندر کہ ان کی یہ ٹکٹس ریجیکٹ کر دی جائیں تو مجھے بتائیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے اور لاسٹ ڈے ہے آخری دن اور سپریم کورٹ نے رات بارہ بجے فیصلہ سنایا کہ نہیں جناب ان کا انتخابی نشان واپس دیا جائے انتخابی نشان واپس رہنے کا مطلب ہے انہوں نے تشریح اس بات کی ہماری پارٹی کے آئین کی تشریح کی کیا پاکستان کا آئین بالتر ہے یا پارٹی کا آئین بالتر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹ صاحب کے سربراہی میں بینچ نے پاکستان کے آئین کو پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا پھر بھی ہم نے الیکشن لڑا پھر بھی ہمیں ایک سو سی سیٹیں جیت گئے ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں تھا ہمیں الیکشن نہیں لگنے دیا گیا ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ایف ای آریں کٹیں باشمول میرے میرے پولنگ ایجنٹس گرفتار کیے گئے اور ہمارے پولنگ ایجنٹس کو ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہمارے جو سپورٹر سے ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے اور لوگوں کو حراس کیا گیا ایسیچو کی طرف سے اور نامعلوم لوگوں کی طرف سے ٹیلی فون جاتے تھے ہمارے لوگوں کو اس کے باوجود اسلام آباد کی تینوں سیٹیں میرا حلقہ یہ والا حلقہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پرائی منسٹر ہاؤس کے اندر میری ایک پولنگ سٹیشن تھا جہاں پریزیڈنسی پرائی منسٹر اور ڈپلومیٹک انکلیو کے لوگوں نے ووٹ ڈالا اور میں بڑی لیڈ سے وہاں سے بھی جیتا اور پورے صحابات شہر اور دیہات سے میں جیتا ہوں ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لیے ہیں لیکن جس نے آدھے سے بھی کم ووٹ لیے ہیں اس کو اٹھا کے کٹ پتلیوں کوئے میں نے بنا دیا گیا اسی طرح تینوں سیٹیں صحابات پنجاب کراچی وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے مجھے بتائیں کہا جاتا ہے کہ جناب پٹلے انہیں الیکشن ہی نہیں لڑا بھئی ہم تو الیکشن لڑ کے جیت کے آئے ہیں اور ہمارے خلاف جتنی ساشیں ہوئی ہیں نامنیشن فارم چھیننے سے لے کر نامنیشن فارم ریجیکٹ کرنے تک اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغواہ کیے جانے سے لے کر ہمارے سپورٹرز اور پولنگ ایجنٹس کو گرفتار اور اغواہ کرنے تک کہ تمام سلسلوں کے باوجود ہم فارم فارٹی فائیو کے مطابق سو سیٹیں جیت گئے مگر رات کی تاریخی میں جو کچھ ہوا یہ چیف الیکشن کمیشنر جس کو پورے میڈیا نے رپورٹ کیا آپ کے سارے میڈیا نے بتایا میں اور بشمول ہمارے سارے لوگ جیت گئے لیکن رات بارہ بجے کسی مخصوص جگہ پر ان کو بلایا گیا اور آج تک یہ ان کی کوئی وضاعت نہیں آئی وہ کہاں گئے تھے یہ پورے میڈیا نے بتایا ہمیں تو نہیں بتا تھا بارہ بجے جاتے ہیں تین بجے واپس آتے ہیں لیکن جب تین بجے واپس آتے ہیں تو ریزرٹ ریوارس ہونے شروع ہو جاتے ہیں اچھا جی وہ ایک الگ چپٹر ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل ففٹی بان کے تار یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو مخصوص نشیستیں ہیں پہلے اس کانسپٹ کو پوری قوم سمجھ لے یہ مخصوص نشیستیں ہوتی ہیں خواتین اور منورٹیز کی نمائندگی تاکہ ان کو وہ ایک ایسی کلاس ہے جس کو دریکٹ الیکشنز کے ذریعے عام طور پر سیٹیں وہ کم الیکشن لڑتے ہیں خواہ وہ منورٹیز ہیں یعنی اقلیت ہیں ہماری اور ہماری خواتین اب کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو پارٹی وہ ایک حصہ لے کر آئے گی جو کہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہم پی ٹی آئی ہے ہم جیت کے آئے ہیں یہ الگ بات ہماری ریجسٹرڈ پارٹی ہیں ہماری ریجسٹریشن تو منسوخ نہیں ہوئی ہم نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ لاکھ کیا اس کو اٹھا لیا گیا اور ساتھ ہی اس سے پہلے کہ وہ آ کر پیس کانفرنس کرتا الیکشن نے کمیشن نے تمام لٹرننگ افسر کو لکھ کے دے دیا کہ ان کا کوئی ٹکٹ اکسٹ نہ کیا جائے پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم نے الیکشن کے لیے نئے الیکشن کرا کے سارا لیکار جمع کر آیا آج تک اس کے اوپر بھی ابجیکشن ہے چونکہ ان کو مسئلہ کسی اور چیز سے نہیں پی ٹی آئی سے ہے یہی کیس اے ان پی کا تھا اے ان پی کو کہا چھے میں نے بعد الیکشن کرا رہا ہے ایک سال پہلے بھی نہیں کرایا انہوں نے اور بیس ہزار جرمانہ کر دیا لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اور جو باب پارٹی کے ساتھ کیا تھا اگزیکٹلی یہی کیس تھا اور ان کو کہا کہ جی آپ کو یہ سیٹیں ملتی ہیں مگر آرٹیکل ففٹی ون بڑا واضح ہے اور پھر ہم نے سنی اتحاد کونسل میں آگئے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کو نہیں دیں گے اب مجھے یہ بتائیں اب تو سنی اتحاد کونسل بھی الیکشن جیت کے آگئی ہے روینشل اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اب کیا اطراز ہے آپ کو لیکن مسئلہ ان کو پی ٹی آئی سے ہے مسئلہ کسی اور آئین اور خانون سے نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیٹیں کوئی خیرات میں یا توفے کے طور پر تو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کسی اور پارٹی کو دے دیں یعنی جس پارٹی نے اپنا ڈیو شیئر لے لیا یہ حق ہے خواتین کا یہ حق ہے ان منورٹیز کا جن کو ملنا چاہیے لیکن پی ٹی آئی کی جو سیٹیں تھیں وہ اٹھا کے باقیوں کو دے دیں یہ بیسیکلی ایک گٹ جور تھا ان کا افسوس سے کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں ساری کرتا گرتا ہے اور اس کے ذریعے تاکہ ان کو جھوٹ کے طریقے سے ایک اسمبلی بنوا دی جائے اور اس سازش کو پچھلے کچھ دنوں سے وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں بلکہ یہ ججز کو لالج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شاید آپ کی عمر بڑھا دے اگر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے لیکن الحمدللہ ہمیں بجاہ طور پر توقع ہے کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ ہمیں انصاف دے گی